شایان ردیف و کافیہ کہاں سے لاؤں یا رسول اللہ آپ کی شایان الفاظ کہاں سے لاؤں رات خواب میں سوتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا ہے رحمت کے دو عالم کا دیدار ہوتا ہے شفیع امت کا دیدار ہوتا ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کا دیدار ہوتا ہے کہتے ہیں سادی جب تُو نے کہہ دیا ہے بلگل اولاب کمالی ہی کشمت گجاب جمالی ہی حسنت جمعیوں خسالی ہی آگے کیوں نہیں لکھتا فکر آجز ہے تخیل آجز ہے مزاج آجز ہے میری دوانائی آجز ہے قوت آجز ہے تدبر آجز ہے تفکر آجز ہے ہر طرف اجز ہی اجز ہے یا رسول اللہ کرم فرمائیے مصطفیٰ نید اللہ حوالے گورے گورے ہاتھ حضرت شاید شادی شیرازی کے سر پہ لکھیں نعرے تبیر نعرے رسالت عرصے مقدس حضرت سید میرا حسین شاہ نعرے تبیر نعرے رسالت آئے ساہدی جب کہتیا بلگل اعلاب کمالہی کشفت و جعب جبالہی حسنت جمعیوں خسالہی آگے کیوں نہیں لکھتا آگے کیوں نہیں لکھتا آئے یا رسول اللہ میرے باز الفاظ نہیں ہے آپ کی شان کے مطابق الفاظ نہیں ہے مصطفیٰ نے کہا میرے پیارے ساہدی جب تُو نے کہ دیا بلگل اعلاب کمالہی کشفت و جعب جمع لہی حسنا چمیوں کے صالحی تو کہتا کیوں نہیں سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی اور اللہ اکبر قبیرہ جب اس سرزمین پر سرکار بیدم وارسی نے کلم اٹھائے تو کہا کیا پوچھتے ہو کرمی بازار مصطفیٰ خود بکر رہے ہیں آکے خریدار مصطفیٰ فیلہ ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ بیدم نہ آؤں چاکے دیار رسول سے تربت خوزیر سایہ یہ دیوار مصطفیٰ تربت خوزیر سایہ دیوار مصطفیٰ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پورا مجمع جھوم کر درود باگ پڑے اللہ ہم سلی اللہ ایک مرد اور محبت کے ساتھ درود باگ پڑھیں اللہ ہم سلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادن الجودی والکرم ہم بیلنباری کو سلیم سلو علیہ السلام علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہے میرا شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ قبول فرمائے آپ کی کاوشوں کو آپ کی کوششوں کو اہل سمری کی اس کوشش کو اللہ قبول فرمائے سب کو بہترین جزا عطا فرمائے افتگو کا آگاز یہاں سے کرتا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ دور کھڑے رہتے ہیں مجمع جوڑ جائے میرے ساتھ محبہ سے کہہ دیں سبحان اللہ یہ الگ بات ہے کہ دور کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دور کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے اسلاف سے ایسے میرا سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے میرہ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ایسے میرہ سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے داتا سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے مولا سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے آقا سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں اور سمری والوں تمہاری محبتوں پہ میں نظار تمہاری محبتوں پہ میں قربان سب اہل سمری کی طرف سے یہ شیر پہنچا رہا ہو کہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے یا میرا شاہ اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے شاہوں سے ملا ہے نہ تبنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے ارے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اے میرے میرا شاہ مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی نارِ تبیر نارِ رسالت عرصِ مقدر حضرت میرا حسین شاہ نارِ حادری شاہوں سے ملا ہے نتبنگر سے ملا ہے اللہ کا عرفان اے میرا شاہ تیری چوکھٹ سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیری چوکھٹ سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے ارے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے اور نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو زوقِ یقین پیدا تو کھل جاتی ہیں زنجیریں اور نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ آپ لوگ آئے ہیں کسی دنیا دار کے نام پر نہیں آئے ہیں کسی نیتہ کی ریلی میں نہیں آئے ہیں کسی دنیا دار کے بلانے پر نہیں آئے ہیں بلکہ میرہ شاہ کے دربار میں محفلِ احمدِ مختار میں آئے ہیں محفلِ رحمتِ پروردگار میں آئے ہیں اور آپ کو بتاؤں یہ محفل وہ محفل ہے اچھا میرہ شاہ کیا ہے اور آپ کی ذات کیا ہے میرہ شاہ کیا ہے اور آپ کی ذات کیا ہے ایک حدیث پڑھوں گا جو حدیث متفق علیہ حدیث ہے یعنی اصف القتب بعد کتاب اللہ تعالی بخاری شریف اللہ کی کتاب قرآن کے بعد جو کتاب سب سے زیادہ محتبر ہے ٹرسٹڈ ہے لائقِ اعتبار ہے بھروسِ مند ہے جس پر بلیف کیا جاتا ہے اس کتاب کا نام بخاری شریف ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب مسلم شریف ہے یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے جو لوگ اولیاء کا انکار کرتے ہیں وہ سن لیں پہلے ٹھیٹھ زبان میں ایک مثال دے دوں پھر علمی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آج کچھ لوگ ولیوں کا انکار کرتے ہیں ولیوں کو نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیا تم لوگ فالتو کا ڈراما لگا کر کے رکھے ہو ولیوں کی چوکھٹ پو اچھا ہمارا سنی اتنا سیدھا سادھا ہوتا ہے کہ جرا سا کوئی شک کی سوئی گھومائے اپنے آپ میں گھبڑانے لگتا ہے ہاں صحیح تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہہ رہا ہے ارے نادان یہ تمہیں ولیوں کی چوکھٹ سے دور نہیں کر رہا یہ تجھے رسول اللہ کی چوکھٹ سے دور کر رہا ہے اس لیے کی ولیوں کی چوکھٹ یہ جوڑتی ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے اولیہ کی چوکھٹ جوڑتی ہے مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ایک بات بتاؤ مسجد سب لوگ جاتے ہیں نا ارے بولو بھائی اور نہیں جاتے ہوں تو ہفتہ میں ایک دن جمعہ کی دن تو ضرور جاتے ہوں تو یہ بتائیے کہ جب آپ پانی لیتے ہیں تو ٹونٹی سے لیتے ہیں کہ ٹنکی سے لیتے ہیں آئے ٹونٹی سے پانی یوز کرتے ہیں ٹونٹی سے پانی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹونٹی میں میں نے ہاتھ دھو لیا ٹونٹی سے وضو کر لیا ٹونٹی سے پانی بھر لیا جا ٹونٹی سے پانی بھر کے لے آؤ یہ مثال دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اب بلا تشبیح و تمثیل حالا کہ پانی تو تنکی سے لے رہے ہیں لیکن نام ٹوٹی کا لے رہے ہیں پانی ٹنکی سے مل رہا ہے مگر لے ٹوٹی سے رہے ہیں بلا تشبیح مصطفیٰ تاشتارِ قرن و مکا ولایت کے بھی روحانیت کے بھی علم کے بھی جود و سخا کے بھی اخلاق و محبت کے بھی تحضیب و اخلاق کے بھی انسانیت کے بھی محبت کے بھی رحمت کے بھی شفقت کے بھی عطا کے بھی سخا کے بھی پائے کر ہیں خزانہ ہیں اور مدینے سے پائپ لائن کی سپلائی کہیں اجمیر میں نظر آتی ہے کہیں کلیر میں نظر آتی ہے کہیں دیلی میں نظر آتی ہے کہیں دیوے میں نظر آتی ہے کہیں کچھ ہوچے میں نظر آتی ہے کہیں بیرائچ میں نظر آتی ہے اور کہیں سمری کی درگاہ میرہ شاہ میں نظر آتی ہے تو یہ فیض سب فیض نبوت ہے یہ فیض سب عطاء رسالت ہے اور پاٹنے والے کہیں غریب نواز ہیں کہیں غوثِ عاظم ہیں کہیں دادا علی حجوری ہیں کہیں نظام الدین اولیاء ہیں کہیں قطب الدین بختیار کاکی ہیں کہیں فرید الدین گنج شکر ہیں کہیں فرید الدین اتار ہیں کہیں نظام الدین ہیں کہیں علاؤ الدین ہیں کہیں نصیر الدین ہیں کئی واری سے عالم ہے کئی مخدوم سمنہ ہے کئی واری سے دیبہ ہے کئی مخدوم مینہ ہے کئی شیخ سارنگ ہے یہ ولیوں کا دربار یہ عطا نبوت کا سپلائی ہیٹ کوارٹر ہے لیدے مصطفیٰ سے ہیں باٹھتے ان کی امت عرص میرہ شاہ میں بیٹھنے والوں تم کیا جانو اس میرہ کا مقام کیا ہے ایک میرہ وہ ہے جو بغداد میں بیٹھا ہے ایک میرہ بغداد میں بیٹھا ہے اور ایک میرہ سمری درگاہ میں بیٹھا ہے اور ایک بات بتائیں لوگوں نے ہر طرف سے آزمایا ٹرائی کیا ایکسپریمنٹ کیا تجربہ کیا کہ واقعی ہے کہ نہیں ہے ہے کہ نہیں ہے تو ایک بات جان لو جب تار دوڑ رہا ہے اور اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے تو اس کو پکڑو گے تو کرنٹ مار دے گا اگر کرنٹ ہوگا تو کرنٹ مارے گا نہیں ہوگا تو نہیں مارے گا کچھ لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے میرہ شاہ کو آزما نہ چاہا کہ کوئی طاقت سے مری درگاہ میں ہائے بھی کہ نہیں ہے ان کی حالت وہ ہوئی جیسے گیارہ ہزار بولٹ کے کیبل پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو کہ پوری بارڈی کا ہر حصہ جھنجھنا گیا اور انہیں پتا چل گیا کہ اس سرزمین پر کوئی عام بندہ نہیں اللہ کا مقبول بندہ میرا زینب شاہ جلوہ بار ہیں جو یہاں کی نگرانی بھی کر رہے ہیں یہاں کی دیکھ رہے بھی کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور حدیث میں ہے من عادلی ولیین فقد آزنتہو بالحر جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس سے میں اللہ اعلان جنگ کرتا ہوں کتنا بھی بڑا توپ ہو ہٹلر ہو اللہ سے جنگ کر سکتا ہے ارے بھائی بھولو کہ فارسی میں تقریر ہو رہی اللہ سے جنگ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کی شان یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا وہ فوراں ہو جاتی اور اللہ کے ولیوں سے دشمنیاں نہ رکھو اس لئے کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے حدیث پیش کرنے لگا ہوں بخاری مسلم کی متفق علی حدیث ہے وہ کیا ہے جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے جب اللہ کو کسی بندے سے لگا ہو جاتا ہے جب اللہ کسی بندے کو اپنا بنا لیتا ہے جب اللہ کسی بندے کو منتقہ فرما لیتا ہے فدعا ہو جبرائیل تو اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور جبرائیل کو بلانے کے بعد کہتا ہے اے جبرائیل میری بات کو سنو جبرائیل کہتے ہیں باری تعالی میرے لئے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے اے جبریل سنو فلا بندہ جو فلا مقام پر رہتا ہے فلا بندہ جو فلا جگہ پر رہتا ہے فلا بندہ جس کا فلا نام ہے اس کے باپ کا نام یہ ہے سنو سنو مجھے اس بندے سے محبت ہو گئی ہے جبریل کہتے ہیں اے اللہ تجھے محبت ہو گئی ہے میرے لئے کیا حکم ہے اللہ فرماتا ہے جبریل اگر مجھے محبت ہو گئی ہے تو تو بھی اس سے محبت کر جبریل کہتے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جسے تُو محبت کرتا ہے میں اسے عزیز رکھتا ہوں جسے تُو عزیز رکھتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں جسے تُو پیار کر رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے جبریل ایک کام کر آسمانوں میں ندہ دے دے آسمانوں میں آواز دے دے کہا باری تعالیٰ کیا آواز دے دو کہا آسمانوں میں آواز دے دے کہ میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم سب بھی اس سے محبت کیا کرو حضرت جبریل آسمانوں میں ندہ دیتے ہیں اب سارے آسمان کے فرشتے اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کر رہے ہیں پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل اب دنیا میں چلے جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد کیا کرنا ہے دنیا میں چلے جاؤ اور دنیا میں جانے کے بعد میرے بندوں کے دلوں کو منتخب کرو دنیا میں چلے جاؤ اور جانے کے بعد میرے بندوں کو تلاش کرو جن بندوں کا دل ساف ستھرا دیکھو جن بندوں کا دل پاک اور ساف دیکھو جن بندوں کا دل مزکہ اور منکہ دیکھو جن بندوں کا دل تاہیر اور متخیر دیکھو ان بندوں کے دلوں میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈالتے چلے جاؤ ڈالتے چلے جاؤ ڈالتے چلے جاؤ میں نے اتراز کیا اے اللہ تُو نے یہ شرط کیوں لگائی کہ جن بندوں کے دلوں کو پاک دیکھنا جن بندوں کے دلوں کو ساف دیکھنا جن بندوں کے دلوں کو تاہیر و متاہیر دیکھنا جن بندوں کے دلوں کو مزکاہ و مزفہ دیکھنا ان بندوں کے دلوں میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈال دینا اللہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے محبوب کو نہیں چاہتا کہ اس کی محبت کسی گندے دل میں جائے اس لیے کہ جب ہم گندے برطن میں کھانا نہیں رکھتے ہیں گندے برطن میں شربت نہیں رکھتے ہیں گندے برطن میں دودھ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اس سے رکھنے سے خراب ہو جائے گا دودھ خراب ہو جائے گا کھانا خراب ہو جائے گا شربت خراب ہو جائے گا تو اللہ اپنے محبوبوں کی محبت گندے دلوں میں کیسے رکھے گا اللہ اپنے محبوبوں کی محبت گندے دلوں میں کیسے رکھے گا تو جو دل پاک اور صاف ہوتے ہیں اللہ انہیں اپنے محبوبوں کی محبت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آجا کہ میری جنت تیرا استقبال کر رہی ہے میری جنت تیرا استقبال کر رہی ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے دل کو ذکر خدا کے لیے منتخب کر لیا ہے اور اے عرص میرہ شاہ میں آنے والوں بہت عرص کر لیا تم نے بہت خرچ کر لیا بڑی محنت